واہ یہ جگہ کتنی اچھی ہے آنے دو اسے پیڑ کے نزدیک میں اسے تیر سے گائل کر دوں گا یہی ٹھیک رہے گا گھر جاتے ہی اپنے بچوں کو گلے لگا لیتی ہے اور زور زور سے رونے لگتی ہے پھر وہ تینوں شکاری کے پاس جانے کے لیے نکل پڑتے ہیں جاؤ تم اپنی خوشی کی زندگی جیو ایک دفعہ ایک شکاری ایک شکار کے لیے جنگل میں نکلا جنگل میں چلتے چلتے اسے ایک پیڑ دکھائی دیا وہ کافی بڑا تھا وہ جنگل کے باقی درختوں سے کافی انچا بھی تھا واہ یہ جگہ کتنی اچھی ہے میں اس درخت پر چڑھ کر آسانی سے آتے جاتے جانوروں کا شکار کر سکوں گا اور کسی کو پتا بھی نہیں لگے گا جلدی سے درخت پر چڑھ کر ایک ڈالی پر بیٹھ جاتا ہے وہ کافی دیر تک شکار کے لیے جانور کا انتظار کرتا ہے تب ہی اسے دور سے ایک بکری آتی دکھائی دیتی ہے اور وہ اسے شکار کرنے کے لیے اپنا تیر تیار کر لیتا ہے آنے دو اسے پیڑ کے نزدیک میں اسے تیر سے گائل کر دوں گا یہی ٹھیک رہے گا بکری کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ایک شکاری پیڑ پر چھپا ہوا ہے جیسے ہی شکاری اپنا تیر چھوڑنے جاتا ہے بکری اس کے سامنے آکھڑی ہوتی ہے ارے شکاری بھائی رک جاؤ آپ میرا شکار کرنا چاہتے ہو شوک سے کر لینا لیکن میری ایک بات سنو گے کون سی بات بولو میں اپنے پریوار کے لیے یہاں کھانا دھونڈنے آئی تھی اگر میں گھر نہ پہنچی تو میرے بچے پرشان ہو جائیں گے میں ایک کام کرتی ہوں گھر جا کر اپنے بچوں کو پڑوسی کے حوالے کر آتی ہوں اگر میں تھوڑی دیر کے لیے جاؤں تو چلے گا تم ٹھیک کہہ رہی ہو میں کیسے یقین کروں کہ تُو واپس آئے گی اگر تُو واپس نہ آئی تو میں ضرور آؤں گی میری ایمانداری ہی سبسر بھڑ کر ہے اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو بے شک آپ مجھے مار سکتے ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر تم اتنا کہہ رہی ہو تو جاؤ مگر چل دی یا نہ میں یہاں آپ کا انتظار کر رہا ہوں جاؤ اب بکری جلدی سے دھوڑتے دھوڑتے اپنے گھر پہنچ جاتی ہے گھر جاتے ہی اپنے بچوں کو گلے لگا لیتی ہے اور زور زور سے رونے لگتی ہے اسے دیکھ کر بچے رونے کی وجہ پوچھتے ہیں وہ ساری بات انہیں بتا دیتی ہے بچے بھی رونا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ماں اگر تم شکاری کے پاس جا رہی ہو تو میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا اگر بھئیہ آپ کے ساتھ جا رہے ہیں تو میں کیلہ یہاں کیا کروں گا میں بھی آپ کے ساتھ ہی جاؤں گا بکری دونوں بچوں کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ دونوں ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں پھر وہ تینوں شکاری کے پاس جانے کے لیے نکل پڑتے ہیں شکاری جب ان تینوں کو دیکھتا ہے تو چونک جاتا ہے واہ تم تو وعدے کی پکی نکلی اور تو تم اپنے پریوار کو بھی ساتھ لائی ہو اچھا تو پہلے کون آگے آئے گا بکری اور بکری کے بچے آپس میں بحث کرنے لگتے ہیں کہ پہلے کون شکار ہوگا ان کا اتنا پیار دیکھ کر شکاری کی آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے بس تم سب اکدم چپ رہو گے میں کسی کو شکار نہیں کروں گا تم سب میں کتنا پیار ہے میں اتنے اچھے پریوار کو جدا نہیں کرنا چاہتا اگر میں ایسا کروں گا تو مجھے گناہ ملے گا جاؤ تم اپنی خوشی کی زندگی جیو شکاری ان سے معافی مانگ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور شکار ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ایمانداری میں ہی سب سے بڑی جیت ہے ایسی ہی مزیدار کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے شکریہ